اس پوری دنیا کے موالک کے جنڈوں میں مختلف رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا کلر بھی موجود ہے جو اس پوری دنیا کے موالک کے کسی بھی جنڈے میں موجود نہیں کیا آپ جانتے ہیں اگر نہیں تو don't worry میں آپ کو بتاتا ہوں دراصل وہ رنگ ہے پرپر رنگ اس کی وجہ یہ ہے کہ انیسویں سدی سے پہلے پرپر رنگ کو بنانے کے لیے ہزاروں سنیل کو سمندر سے کٹھا کیا جاتا تھا اور پھر ان کی مدد سے صرف چند گرام ہی پرپر رنگ تیار ہوتا تھا مگر اب ایسا نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کے صرف دو موالک ایسے ہیں جن میں پرپر رنگ استعمال کیا جا گیا ہے ایک ہے ڈومین کا جس کے جنڈے میں ایک توتہ ہے اور اس توتے میں پرپر رنگ استعمال کیا گیا ہے اور دوسرا ہے ناکارا گوہ نائم مولک اس مولک کے جنڈے میں بھی تھوڑا سا پرپر رنگ استعمال کیا گیا ہے آپ کو پہلے اس انفرمیشن کا پتہ تھا ہماری سوچ کے مطابق جہاز ایک ایسی مشینری ہے جو دنیا کے کسی بھی علاقے سے اوڑ سکتی ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا میں کچھ علاقے ایسی ہیں جہاں پر جہاز کی پرواز ناممکن ہے جیسا کہ چین کا مولک تیپت تیپت چین کا خودمکتار مولک ہے جس کے پہاڑ پلے ٹو دنیا کی سب سے بلند ترین انچائی ہے اور اسے گروف آف دا ورڈ کا نام بھی دیا گیا ہے یہ ایک ہماریان پہاڑی سلسلہ ہے جس کے انچائی تقریباً چھے ہزار فیٹ ہے یہ فیگر جان کر آپ کو یہ فیگر جان کر آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ جہاز اس ریجن میں کیوں نہیں خوزرتے کیونکہ کمرشنل فلائٹس کے لئے تقریباً اس کی اوپسون چاہیے تقریباً آٹھ ہزار فیٹ ہے اور تیپت کے کچھ پہاڑ ایسے بھی ہیں جن کیوں چاہیے تقریباً آٹھ ہزار فیٹ سے بھی زیادہ ہے سو گائز کیسے لگی ہے آپ کوئی انفرمیشن ہم ایک منٹ سے ہاز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہوگا اور ساتھ ہی اس کے رنگ برنگی لائٹس کو بھی دیکھا ہوگا مگر سوال یہ ہے کہ لائٹس ہمیشہ رنگ برنگی کیوں استعمال کی جاتی ہیں ایک جیسے کیوں نہیں استعمال کی جاتی ہیں کیا آپ کو پتا ہے اگر نہیں تو don't worry میں آقوب دہتا ہوں دراصل ہوائی جہاز کے رائٹ ونگ پر گرین لائٹ لیفٹ ونگ پر ریڈ لائٹ اور بیک واری ونگ پر سفیاد لائٹ لگی ہوتی ہے ان لائٹس کا بہت خاص مکسرد ہوتا ہے جن کی مدد سے جہاز آپس میں ٹکرانے سے بچ جاتے ہیں دراصل اگر پائلٹ کو سامنے والے جہاز کی گرین لائٹ دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز بائی تر موڑ رہا ہے اور اگر پائلٹ کو سامنے والے جہاز کی ریڈ لائٹ دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز اگلا جہاز دائن تر موڑ رہا ہے اور اگر پائلٹ کو سامنے سے صرف وائیڈ لائٹ دکھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی آگے والا جہاز اس کے آگے چڑھا ہے اس کے سیم ڈریکشن میں ہے اور گائز اگر پائلٹ کو گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ دونوں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاز اس کی طرف آ رہا ہے اور جہاز کو پائلٹ کو اپنا جہاز فوراں موڑ دینا ہے گائز یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگیے میں کمیر سیکشن میں لکھنا مت بولیئے ویڈیو اچھے لگے تو میرے یوٹیوب سے نکل سسکرائب کیجئے